what a shame what a shame کوئی کسی لڑکی کو پکڑ کے کچھ کر سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر صبح نکل دی درستے رات کو ہیرون بننے کے لیے یہ ظلم ہے what a shame what a shame اچھے صرف ایک بڑا ہی تلخ سا سوال ہے چونکہ آپ شو بیس سے ریلیٹڈ ہیں بہت ساری لڑکیاں اس انڈسٹری کو جوائن کرنا چاہتی ہیں لیکن ماحول ابھی ماریہ بھی انہیں بتایا صرف لڑکیوں کے لیے نہیں بلکہ لڑکوں کے لیے بھی فیشن انڈسٹری بہت زیادہ گندی ہے یہ سارے پرائیویڈ فیلڈ ہے سہی it is not only showbiz ہر جگہ تو جو لڑکیاں ویسے آنا چاہیں بھائی آپ آگے جلدے آپ اپنے بلبوتے پر آؤ خود تھوڑی میند کرنی پڑی دیکھو میں ایک پاہ بتاؤں یہ جو جملہ ہے نا میں اس کو بچپل سے نہیں مانتا تھا کہ کاف نے غین کو برگلا لیا اس جملے کو نہیں مانتا کبھی نہیں مانتا تو سر کہتے ہیں آپ دیکھو ہم نے محنت کی ہوئی ہے بھائیہ آپ محنت کا کیا ہو آگے جس دن ریجسٹر ہوگے کوئی آپ سے کوئی ڈمار نہیں کرے گا آپ خود شوڑکار ڈھونٹی ہو اچھا ڈھونٹی ہو یا 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 تیرا کے ایک حال ہے یار کوئی خدا کا نام دے دوہ دار چوبیس میرا ہے رہا ہے کوئی کسی لڑکی کو پکڑ کے کچھ کر سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر تو بچوں والی باتیں نہ کرو میں مظلومیت ثابت کر رہے ہیں مطلب یہ کام کرنے خود لینے کے لیے خود اگر آپ محنت کیلئے چھوٹے رول سے شروع ہوئیے ریجسٹر ہو جائیے آپ رات کو نکلتی ہے گھر سے صبح نکلتی ہے گھر سے رات کو ہیروین بننے کے لیے اچھا سر بچپن سے لے کر اب تک کوئی ایسی ایکٹریس جن کو دیکھ کر آپ لکھتے ہوں یا پھر جمعہ شعبیز میں میرا پہلا سیریل تھا صبیرہ نظیم کے ساتھ ڈراما میں نے وہ لکھا میری بڑی فیورٹ تھی روبین آشرف روبین آشرف ان کو سامنے رکھ کے ہیروین لکھی میں نے اس وقت اچھا صبیرہ نظیم میں بہت اچھا کام کیا ٹھیک ہے پھر اس وہ چھوٹی بہن بھی کہتا ہوں اس کو ٹھیک ہے آج تک اس کو نباتا بھی ہوں اسی وجہ سے میرے پاس تم ہوں میں ان کا نہیں میرے پاس تم ہوں دیکھو میں موسٹی انولمنٹ ہوتی ہے میری لیڈ ایکٹرز میں ٹھیک ہے جب ان کا نام لیا گیا تو میرے لیے that was an honor working بہت سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ خلیل صاحب بہت اچھے ایکٹر بھی ہوں بہت سارے ڈراموں میں یہ کام بھی کر چکے ہیں تو آج کے دور میں بہت سارے میں یہاں تین تین ڈراموں سار تین بھی بہت بڑے ڈرامے تھے سار الحمدللہ تو اگر آج کے دور میں آپ سوچیں گے کسی کے ساتھ آپ کو آنا ہے نہیں 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 کام ہی نہیں کریں گے یہاں وقت ہی نہیں ہے تو سوچنے کی صرف ایک کام ہے جو دیکھو میں تم اغبابتا ہوں میں گلی ڈنڈا بھی پوری امانداری سے کھلتا ہوں یہ کھیلا ہے تو میں جب ایک کام کر رہا ہوں اور اللہ نے مجھے اس پر مہربانی کی ہوئی اتنی تو میں پاک گلوں میں کسی کا حکم آل کر مجھے کسی نے نام بھی نہیں کرنی تو میں آکے ایکٹنگ شروع کر دوں اس کے جگہ میں ایک ایکٹر نہ لو جس کا فیوچر بن جائے اچھا سر ایک رائٹر ہیں جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں نمک حرام اور حی لکھا تھا سکلین عباس سکلین عباس صاحب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے طبقہ جو پساوہ طبقہ ہے نا شو بیز میں وہ رائٹر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بیس اپیسوڈ لکھتے ہیں چالی پر آدھے تھے وہ بلکل صحیح کہتے ہیں میں آر کر رہا ہوں سکلین عباس بلکل صحیح کہتے ہیں لیکن سر آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے دیکھو بھئیہ میں نے میری بات نہ کرنا جو پنگا لے گا مجھ سے میں بجا کے رکھ دوں نا اس کی میں تو یہ سوچ کر رہا ہوں سر آپ کاسٹنگ بھی نہیں اور اپیسوڈ بھی نہیں دراما رائٹر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کاسٹنگ کیا ہونی چاہیے سو کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے یہ سوچ نہیں تو سر یہ رائٹرز کیوں مطلب مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجبوریاں دیکھو یاد رکھنا ایک بات میں آپ کو بتاؤں مجبوری میں بیکتوئی عورت دیکھئی ہے بہت بڑا جنگی ہے تو میرے ہاں کا بہت اچھا رائٹر بعض اوقات مجبوریوں کے آتھ بیت گیا ہے تو بائی فون کے پر رائٹرز کو پیسے سر ٹائم پہ نہیں ملتے مجھے تو آپ کو پہلے دینے ہوتے ہیں سر لیکن آپ کے بارے میں انڈسٹری ساری جانتی ہے کہ کلیل صاحب کے سامنے لوگ پچاس پچاس لاکھ روپے اس کو چھوڑی ہے میرے بہت اچھے دوست ہیں ڈائریکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کلیل صاحب کے پاس اگر ایک کروڑ پیار رکھ کے میں اگر وہ مان جائے نا کہ میں لکھ دوں گا مجھے یہ نہیں گرز کہ وہ چھے مہینے بعد لکھ کے دیں گے سال بعد بس وہ مان جائے ٹائم نہ مانگے مجھ سے وہ مان جائے میں ایک کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں اچھے سر یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ کے باقی جتنے بھی سیریلز تھے ان میں جو ہیرو تھا وہ اکثر مر جاتا ہے اس میں جنٹل مین میں کی کچھ ایسا ہوئی نہیں ہیرو جنٹل مین بھی مری ہے اس میں نہیں بھی مرا کوئی لیکن سر کیا ایسا کیوں ہوتا ہے جیسے آپ نے میرے پاس تمہوں میں دانش کو مار دیا اچھے یہ حمزہ کو سمیر میں آپ کو ہی باوتا ہوں کہانی ڈیمانڈ is what I have to do میں کو تہاں ہی کرتا ہوں اچھا بھوٹا فرم ٹوپٹی ایک سمیر ہیروہ میں زندہ رہے لینڈا بہزار میں زندہ رہے میں مرگی شاکت اللی میں زندہ رہے لاو لائف اور لاہور میں زندہ رہے میرا نام یوسف میں زندہ رہے من جلی میں زندہ رہے لیکن یہ دو ایسے وہ سب بھول جاتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں یہ غلط ہے تو جو کہانی مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے اگر مرنا تہہ ہے پھر اببا جب نہیں روک سکتا ہے نہیں روک سکتا ہے اچھے صرف آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ حمزہ علی عباسی نے مجھے مطلب وہ زد کر دی تھی کہ مجھے زد نہیں کی تھی اس نے ایک جملہ کہا تھا بڑا خوبصورت میں ان کی بات نہیں مان رہا تھا حمزہ علی عباسی نہیں مان رہے تھے بلکہ سکتیس میں غصے میں آ جاتا تھا کہ خبردار جو مجھے کسی نے کہا اس کو مارو میں نے کہا میں اس کو مرنے تک لے کے جا رہا ہوں مارو آنے تو میں گیا ہوا تھا کراچی ان کے آفیس میں تھا تو باہر پاسٹنگ شوٹنگ ہو رہی تھی اس کی لئے پیار افزار کی بارہ پر یہ فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا چلئے بارو بھی کٹی مائٹ جلتے کھانا کھانا ہوں ہم چلے گئے وہ بند ہو رہا تھا تو ہم نے بڑی ہم سے ریکویس کی تو انہوں نے نیچے ہمیں میزے نگا دی ٹھیک ہے تو میں ہمائیوں ہمائیوں کی بیگم سمینہ بھابی بیٹی سانہ شاہنواز سوائل عبرو سانم میدی ہمزالی عباسی اور ندیب بیگ ہم بیٹھے ہیں ہمیں کانا کھا رہے ہیں ہمیں ہمیں کھانا کھا رہے ہیں ہمیں ہمیں کھانا کھانا کھاتا ہوں لیکن ہم ہمزا نے مجھ سے بھی پہلے ختم کریا تو میں نے کہا کھا لیا ہمزا یہ کرو ہی بھائی تو میں بھی کشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا تو اٹھا اس نے آکر میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھا بھلے یہ پلانڈ ہو لیکن وہ جو بات کی اس نے اس قدر خوبصورت تھی اس نے کہا غلیر بھائی مجھے مار دیجی میں زندہ ہوجا ہوں گا مجھے بلائنگ بری اچھی لگی آئے 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 تو میں نے کہا چل جاؤں میں تجھے مار رہا ہوں آئے 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 یہ بات اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید آپ جتنے بھی سیریل لکھے ہوں گے اس میں یہ پہلی بار اور آخری بار ہوا کسی ایکٹر کے کہنے پر کسی ایکٹر کے کہنے پر میرا خیال ہے آپ تو کسی ڈائریکٹر کی بھی نہیں مانتے ندیم میں مثال کے طور پر میں آپ بتاتا ہوں میرے پاس تمہوں کا وائنڈ اپ میں نے ایک وہاں کیا تھا یہاں ہوں مائن سے دوستہ ملنے کیا ہے بالکل ایسے اور جو گرا ہے وہ میرا وائنڈ اپ تھا مجھے ندیم کا فون آیا خلیل بھائی خلیل صاحب بیٹے اور باپ کی ملاقات ہونے چاہیے تو it struck me میں نے کہا yes you're right پھر میں نے وائنڈ اپ چیز گیا آگے بڑھا گیا وہ بڑا سین تھا اگر وہاں بھی نہیں وہ جب بیٹے اور باپ کی ملاقات ہوئی ہے that I love بڑی کمال کیسر اچھا ذر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں بھی کچھ ایسا ہے اللہ صرف کسمت ہوگی اللہ جانتا بھی براما سیریل آپ نے عشق مشب دیکھا ہوگا اس کے بہت سارے سینز کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہیں کھڑے ہو کر ایسے لکھے اور رائٹر کو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں تھا یہ ظلم ہے this is insulting the writer somebody should dare do that زیادتی کی اس کے ساتھ یہ ایک رائٹر کے ساتھ سخت شدید زیادتی اور اس سے نفرت کرتا ہوں رائٹر کوئی بھی ہو آپ کو اس کے ساتھ discuss کرتا ہے اگر آپ نے مرانا ہے اس کی منت کیجئے کہ اس کو لکھ دیا گیا